کہانی کی شروعات میں ہم ملینڈا اور شیلہ نام کی دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ نیو یاک کے گیس اسٹیشن پر اوور نائٹ جوب کرتی ہیں ملینڈا ایک ایوریز سے دکھنے والی انیٹیکٹیو لڑکی ہے شاید اسی لیے اس کا کوئی دوست نہیں ہے وہ لائف میں اتنی اکیلی تھی کہ وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اجنبیوں سے بات کرنے کے لیے کوشش گیا کرتی اور جب وہ لوگ اسے نا پسند کرتے تو وہ اداس ہو جاتی وہیں ہم دوسری لڑکی شیلہ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت اور ایٹیٹیوڈ والی لڑکی تھی وہ ہمیشہ ملینڈا کو پریشان کرتی اور اس کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھا کر اس سے عجیب عجیب سے کام کروایا کرتی اس کے بعد ہم بلی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کو پارک کرتا ہے جو اصل میں اس کی تھی نہیں دراصل وہ کار اس نے چوری کی ہے اس کے پاس ایک چھوٹی گن بھی ہوتی ہے جسے چھپا کر وہ اسٹور کی جانب جانے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ دھمکی یا حرکت کر پاتا تب تک وہاں پر لیو نام کا ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ اسٹور میں چھپ جاتا ہے لیو اکثر وہاں آتا جاتا ہے جس سے ملینڈا ون سائیڈ لوف بھی کرتی تھی جب وہ وہاں آتا تو وہ اس کی چھپ کر فوٹو لیتی تھی آج بھی لیو شیلہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ملینڈا چھپکے سے اس کی فوٹو لے رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں شیلہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے وہ اس سے پوستی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ملینڈا بہت گھبرا جاتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے فون نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فون کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے تب شیلہ اور لیو اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس کا فون دکھانے کو کہتے ہیں اسی بیچ لیو کو میسی جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن شیلہ ملینڈا کا فون چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس میں کئی سارے فوٹو اور ویڈیو لیو کی ہوتی ہیں اب شیلہ اس کو ٹیز کرنے کے لیے وہ ساری فوٹو اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے شیلہ کے اس برداؤں سے ملینڈا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اپنا فون لے کر باہر سموک کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد ملینڈا جب اسٹور میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک عام سا آدمی بیلی شیلہ پر گن پوائنٹ کیے ہوئے ہے اور شیلہ کو دراز میں رکھے ہوئے سارے پیسے دینے کو کہہ رہا تھا شیلہ اس سے کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا گیس اسٹیشن ہے تمہیں یہاں سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے بیلی اس کی بات نہیں سنتا ہے اور اس پر کولی چلا دیتا ہے جس سے ڈر کر شیلہ سارے پیسے اس کے بیگ میں ڈالنے لگتی ہے اسی بیچ ملینڈا بیلی سے پوچھتی ہے کہ تم اس پیسے کا کیا کروگے بیلی اسے بتاتا ہے کہ میں نے کچھ بائیکر سے پیسے ادھار لیے تھے اور اب وہ میری جان کے پیچھے پڑے ہیں اور میں یہ پیسے ان بائیکرز کو دوں گا اور اپنی جان چھوڑا لوں گا پھر یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ملینڈا چہرے سے جتنی بھولی بھالی دیکھتی ہے وہ اندر سے اتنی ہی سنکی ہے کیونکہ وہ بیلی کو بتاتی ہے کہ اس سٹور میں ایک سیف بھی ہے جہاں ڈھیر سارے پیسے ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں اگر تم میری ایک شرط مال لو بیلی اس کی شرط سنے بغیر اس کی بات کو مال لیتا ہے اور پھر ملینڈا بھی اسے پیسے دینے کے لیے اندر چلی جاتی ہے اسی بیچ ایک کسٹمر اندر آ جاتا ہے بیلی شیلہ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا مو کھولا تو میں سب کو جان سے مار دوں گا اتنا کہہ کر وہ دور جا کے چھپ جاتا ہے لیکن جب وہ کسٹمر اپنی بیلنگ کرا رہے ہوتے ہیں اور شیلہ سے ایک ایڈرس پوچھتے ہیں تو شیلہ ایڈرس بتانے کے بہانے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی ملینڈا پیسوں سے بھرا بیگ لے کر وہاں آ جاتی ہے اور انہیں ایڈرس بتا کر وہاں سے جانے کو کہتی ہے جس کے بعد بیلی وہاں آ جاتا ہے ملینڈا سے بیگ مانگتا ہے مگر ملینڈا بیگ دینے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں اگر تم وعدہ کر لو کہ مجھے ساتھ ملے کر جاؤ گے تو میں یہ بیگ تمہیں دے دوں گی مگر بیلی کہتا ہے کہ چپ چاپ یہ بیگ مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا ملینڈا کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اس لیے میں نے تمہاری مدد کی دراصل یہ سب ملینڈا اپنے اکیلے پن کے لیے کر رہی تھی وہ بیلی کی مدد کر رہی تھی تاکہ بیلی اسے یوسفل سمجھ کر ساتھ میں لے کر چلے جائے تب ہی بیلی اسے دھکا مار کر اسے بیگ چھین لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی شیلہ اسے کہتی ہے کہ تم بہت کمزور ہو لڑکیوں کو گن پوائنٹ پر ڈھراتے ہو اور بہادر بن رہے ہو شیلہ کی اس بات سے بیلی کا ایگو ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کاؤنٹر سے کھینچ کر نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ ملینڈا کو کہتا ہے کہ وہ خود کو بات روم میں بند کر لے اور خود شیلہ کو لے کر اندر چلے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اب کیونکہ ملینڈا بیلی کے ساتھ جانا چاہتی تھی اس لئے وہ اس کی ہر بات مان رہی تھی لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بیلی شیلہ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو وہ گرم کافی لاکر بیلی کے موپر دے مارتی ہے جس وجہ سے بیلی کے ہاتھ سے گن چل جاتی ہے اور موقع پر ہی شیلہ کی موت ہو جاتی ہے اور وہی درد سے بیلی بھی چیک رہا ہوتا ہے تب ہی ملینڈا کو موقع ملتا ہے اور وہ اس سلنڈر سے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتی ہے جہاں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ملینڈا نے بیلی کو بری طرح سے چیر پر بان کر رکھا ہے اس نے شیلہ کی باڈی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے اور وہاں کے خون کے دھبوں کو بھی اچھی طرح سے دھو دیا ہے اس کے بعد جب بیلی کو ہوش آتا ہے تو ملینڈا اسی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے بیلی اس سے کہتا ہے کہ بائیکر گینگ مجھے مارنا چاہتی ہے اور وہ میرے ساتھ تمہیں بھی مار دیں گے بیلی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں یہ سارا الزام خود پر لے لوں گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا مگر ملینڈا کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں تھی وہ بس اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر ان دونوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ملینڈا کوئی نورمل لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ ایک منوروگی تھی جسے کچھ نہیں پتا کہ وہ اگلے پل کیا کرے گی اور اس بات کی پشٹی تب ہو جاتی ہے جب ملینڈا باہر سے ایک بوتل پانی اور کچھ گولیاں لے کر آتی ہے اور بیلی کو لاکر کھلا دیتی ہے اور اس کے آنکھ اور مو پر ٹیپ لگا کر بند کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بیلی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی بیلی اپنے پیروں کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے نیچے گیرا دیتا ہے مگر اب بھی اس کے آنکھوں پر ٹیپ لگا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ایک علماری سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اور واپس سے بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ملینڈا اسے مرا ہوا سمجھ کر گن اور پیسوں سے بھرا ہوا بیک لے کر باہر آ جاتی ہے چاہوں اسے شیلہ کی موت کا بہت پچتاوہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ خود کو مار نہیں پاتی اور تب ہی وہاں پر شیلہ کا بائی فرینڈ آ جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ شیلہ کہاں پر ہے میں اسے بہت دیر سے فون لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تب ہی ملینڈا اسے روتی بھی جھوٹ بولتی ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ سن کر پیری بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے شیلہ کو فون کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فون فرش پر پڑا ہے فون دکھا کر وہ ملینڈا سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ شیلہ اپنے فون کے بینا نہیں رہ سکتی ملینڈا اسے سمجھاتی ہے کہ تم میرا یقین کرو وہ یہاں نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے پیری کو ملینڈا کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے اور وہ شیلہ کو ڈھوننے کے لئے باہر چلے جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملینڈا اسٹور کے پیچھے جاتی ہے اور زمین کو چیک کرتی ہے تاکہ وہاں بیلی اور شیلہ کو دفنا سکے جب وہ انہیں لینے واپس اسٹور میں آتی ہے تو وہاں پر بہت سارے بائیکرس آ جاتے ہیں ملینڈا ان سے کہتی ہے کہ آج اسٹور بند ہے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی جس پر بائیکر اسے کہتے ہیں کہ اسٹور 24 ہارٹس کھلا رہتا ہے تو آج یہ بند کیوں ہے تب ہی مائیکل نام کا ایک بائیکر کہتا ہے کہ ضرور یہاں کچھ ہوا ہے وہ زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے ملینڈا بہت خبرائی ہوتی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب سیچویشن ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب وہ گن نکال کر انہیں جانے کو کہتی ہے وہ بائیکر بھی وہاں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے اس لئے وہ وہاں سے چلے جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر چاروں طرف کیمرے لگے ہوتی ہیں کیمرے سے ملینڈا کو یاد آتا ہے کہ اس کے اور بلی کے بیچ کی ساری گھٹنا ریکارڈ ہو گئی ہوں گی اس لئے وہ فورن سٹور کے اندر ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے جاتی ہے مگر کر نہیں پاتی وہ سوستی ہے کہ اس جگہ کو پوری طرح سے جلا دیا جائے اور جب یہ جگہ پوری طرح سے راک ہو جائے گی تو نہ ثبوت ہوگا اور نہ میں پکڑی جاؤں گی اب وہ دو ٹینک لا کر اس میں پیٹرول بھر لیتی ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے جلا پاتی انسپیکٹر لیو وہاں آ جاتا ہے دراصل اس نے وہ کارڈ ڈون لی تھی جسے بلی نے چوری کیا تھا اور وہ بلی کو ڈھونٹا ہوا یہاں پر آ گیا تھا لیو ملینڈا کو ریکارڈنگ دکھانے کو کہتا ہے جسے ملینڈا بہت گھبر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا ایکسس میرے پاس نہیں ہے تو اب وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں ملینڈا بہت ڈر جاتی ہے اگر لیو نے شہلا اور بلی کو دیکھ لیا تو وہ فس جائے گی لیکن لیو کے چیک کرنے پر اسے کچھ بھی نہیں ملتا پھر وہ وہاں سے باہر چلے جاتا ہے لیکن ملینڈا بہت حیران تھی وہ گن لے کر اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بلی وہاں سے گائب ہے وہ جلدی سے باہر آتی ہے اور پوری سٹور کو پیٹرول سے بھگا دیتی ہے تب وہاں پر بلی آ جاتا ہے وہ جلدی سے اپنی گن نکال لیتی ہے مگر وہ گن پیٹرول سے پوری طرح سے گلی ہو چکی تھی پوری سٹور کا پاور آف کر دیتا ہے اب وہ لائٹر نکال کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے بھی کام نہیں بنتا تب ملینڈا وہاں سے بھاگنے کے لیے اسٹور کا ڈور اوپن کرتی ہے لیکن سیکیوٹی لوک کی وجہ سے وہ جگہ پوری طرح سے لوک ہو چکی تھی اب بلی اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے مجھے بیک دے دو اور یہ گھٹیا مزاک بند کر دو مگر ملینڈا اسے بیک دینے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک قدم اور بڑھایا تو میں اس جگہ کو جلا دوں گی تب ہی وہاں پر شیلہ کا بوائی فرنڈ پیری بھی آ جاتا ہے جو واپس سے شیلہ کو ڈھوننے آیا تھا جسے دیکھ کر بلی بھاگ جاتا ہے پیری ملینڈا کو ڈور اوپن کرنے کو کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ملینڈا اسے کچھ بتا پاتی تب ہی بلی پیچھے سے آ کر اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور پھر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے بلی کسی طرح پیری کو نیچے گرا دیتا ہے پھر ایک گیس پائپ کو اس کے موں میں ڈال کر گیس بھڑ دیتا ہے جس سے پیری کی موقع پہ ہی موت ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر ملینڈا پیچھے کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بلی نے پہلے سے ہی وہ راستہ بلوک کر دیا تھا جس کے بعد ملینڈا کاؤنٹر پر آ کر رکھتی ہے اور آفیسر لیو کو کال لگاتی ہے ملینڈا جلدی سے اسے آنے کو کہتی ہے اسی بیچ بلی گاڑی کو ٹکرا دیتا ہے اور گیٹ خود توڑ دیتا ہے اب جیسے ہی بلی اندر آتا ہے ملینڈا اسے کہتی ہے کہ بیک کاؤنٹر پر ہے اسے لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ مگر بلی اسے مارنا چاہتا تھا کیونکہ ملینڈا نے اسے ڈرگز دیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی اب جیسے ہی بلی گن سے فائر کرتا ہے گن سے نکلی ہوئی چنگاری سے پورے سٹور میں آگ لگ جاتی ہے اور اس میں بلی بھی پوری طرح سے جل جاتا ہے ملینڈا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں اس کے پیر بھی جل جاتے ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو اس آگ سے بچاتی ہے اور اسٹور سے باہر آ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد وہاں پر لیو آ جاتا ہے اور اس کو ریسکیو کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں